ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلان آدمی گوشت بیچنے والا اس کو ہم قساب کہتے ہیں قسائی یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشنی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا تو اس کو دیکھنے چلے گا دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے ایسی سارے بازار میں بیٹھا ہوا دوسرے بھی بیٹھے ہوئے جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہنڈی میں چڑھایا آٹا گوندنے لگا آٹے کو رکھ دیا پھر سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی ایک عورت بوڑی یوں کر کے چار پائی پہ لیٹی ہوئی تھی اس کو ہلایا جولایا ماں جی ماں جی وٹ کے بیٹھ گئی تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے کھلایا کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منصاف کیا کھلی کرائی جب وہ لیٹنے لگیں تو کچھ بولی تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے تو میں تو غریب قسائی ہوں موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے میرے عزیزو ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئے اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کی دعا لو اپنے ماں باپ کی دعا لو اپنے ماں باپ کی دعا لو دوسرا رشتہ ہے یہاں خامد اور بیوی کا پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے آلی شان رشتہ ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان ہو ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور آپ کو ایک عجب حدیث سناوں سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تول لیں کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامد کے ساتھ سلوک تولا جائے گا یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی اللہ نے آدم اور ہوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے دس منٹ چاہیے لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے بیوی کے اخلاقوں خامد کے لیے خامد کے اخلاقوں بیوی کے لیے یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں ہم ہمارا عام طور پر جوانٹ فیملی سسٹم ہے ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ بیوی سختی کریں تو اپنے والدین کو بچاؤ بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے ایک میٹھا بول وہ خامد کے دل کو خرید لیتا ہے ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی کا معاملہ ہو پیار محبت کا معاملہ ہو میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ سال گزارے اپنے ایک نصیت نے کی ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کو ٹائم دیتے تھے اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں یہ چند چیزیں ہیں ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا خاص طور پر اگر خامد اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے شیطان روزانہ اپنا ایسے آرائیس ہے تو سال میں اگدف ہوتی شیطان کی آرائیس روزانہ ہوتی اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سمندر کے اوپر وہ اپنی کچری لگاتا ہے ایسا ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی حال شال تو وہ پوچھتا ہے ہاں میں کیا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں چوری کروایا ہی ڈاکا ڈلوایا قتل کروایا جھوٹ بلوایا کفر کروایا وہ چھپ کر کے ٹھنڈا ریسپانس دیتا ہے ایسے ایسے کرتا رہتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ایک لنگڑا کالا کوڑا جا شیطان پہ چھکھ لو کے آن دھائے پنجابی جانتے ہو اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں تو ایک کالا بیڑا گندہ کوڑا جا شیطان حضور میں میاں بیوی نو لڑایا گیا شاب آج پتر اگا آجا کام تا تو کیتا ہے آجا 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 ایک کالا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خامد اور بیوی کو لڑایا تو وہ یوں ہوتا ہے کہتا ہے یہ ہے جو کر کے آیا ہے اس کو بولا کر گلے لگاتا ہے پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے یہ یہ کام کر کے آیا ہے کیوں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتا ہے اس لئے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کان پٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے نسل خراب اور برباد ہو جاتی اس لئے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداش کرنا سیکھو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو اللہ کے واسطے یہ زبان جو موں میں ڈالی ہوئی ہے اس زبان کو قابو کرو یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا کر آپ کے ہاتھ میں ہے کچھ نہ دو کسی کو لیکن میٹھا بول دے دو تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور سونے چاندی میں تول دو لیکن زبان کا بول کڑوا ہو تو پوری زندگی برباد ہوکے رہ جاتی ہمارے بسیں ہوتی ہیں نا پاکستان میں ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں آپ کو تو اس کا مزہ ہی نہیں ہے لیکن میں سناتا ہوں جب نئی باس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھے ہوتا ہے ویکھٹور چکور دی چکوری دی چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے مجھے پہلی دفعہ پتا چلا جب میں زامبیا گیا مجھے جنگل میں لے گئے تو وہاں میں نے چکور کو آزادی سے چلتے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی پاکستان کی بسیں صحیح لکھتی ہیں چکوری جا رہی ہے چکوری جب تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگ آنے اور جب وہ پرانی کو رنگ رنگ لگا کے دوبارہ روڈ پہ لاتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا یہ تو ہوگی فضولیات اور تو کیوں آگے ہیں لکھا ہے حضرت وقت پورا ہو چکا ہے میری موت ہونے آگئی چلو ابھی کل بھی ہے یہ سناتا ہوں ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں تو میں نے ایک بس کو کروس کیا تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا وہ آپ کو سناتا ہوں لکھا تھا دل بہت بڑا آگے لکھا تھا برائے فروخت دل بیشنے کے لیے کوئی لے لو نیچے لکھا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول آپ ایک میٹھا بول بولنا سیکھ لو اولاد کے لیے اولاد ماں باپ کے لیے بھائی بھائی کے لیے بہن بہن کے لیے ماں بچوں کے لیے بچے ماں باپ کے لیے خامند بیوی کے لیے بیوی خامند کے لیے اللہ کی قسم ان کا گھر خوبصورت ہو جائے گا آباد ہو جائے گا یہ میرے نبی کی ایک زندگی ہے مختصر سا میں نے بتا دیا ہے ٹائم تو پورا جب ہوگا جب اللہ بلائے گا لیکن آرہی ہے سوال انہیں کہتا ہے پورا ہوگیا تو چلو میں کہتا ہوں پورا ہوگیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال انہیں کہتا ہے